موسیقی 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 کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی تجوید القرآن ٹرسٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزا جمہ کشمیر بیریسٹر سلطان محمد چوہتری نے کہا ہے کہ قرآن قریم کی تعلیم کیلئے تمام وسائل بیروئی کار لائے جائیں گے اور اس سلسلے میں حکومت ہر سطح پر تجوید القرآن ٹرسٹ کی بھرپور معاملت اور مدد کرے گی اس سلسلے میں سترہ سو ستتر قاری حضرات اور قاریات کے عزازیہ کو گیارہ ہزار پانچ سو سے بڑھا کر سولہ ہزار پانچ سو میں اضافے کے فیصلے کی تجویز کی جملہ متلقین نے توسیق کر دی ہے اور اسی طرح چیف قاری کی تیوناتی کی بھی منظوری دی گئی صدر آزا جمہ کشمیر بیریسٹر سلطان محمد چوہتری نے مزید کہا کہ تجوید القرآن ٹرسٹ کی آمدن اور اخراجات کا تناسو برقرار رکھا جائے گا تاکہ ادارے کے معاملات میں کوئی رکاوٹ یا قلل پیدا نہ ہو مشیر حکومت آزاد کشمیر برائے امور دینی اور اس سلسلے میں ہائل رکاپٹوں کو دور کرنے کے لئے مخلی محکمجات سے بات کریں اور اس سلسلے میں جہاں پر میری ضرورت ہو تو میں بھی بات کروں گا تاکہ ادارے کے فانڈز میں اضافہ ہو اور اس کو مزید حصہ دی جا سکے مزفرہ باد میں آزاد جمہ کشمیر انویسمنٹ کانفرنس شرکہ کا آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور وزیر خزانہ عبدالماجد خان اور وزیر سنت و تجارت چوہری مقبول گجر نے کہا ہے کہ سرمایہ کار آزاد کشمیر آئیں حکومت مکمل تحفظ دے گی اور تعاون بھی کرے گی مزفر آباد میں میکمہ انڈسٹریز لیبر اور قدرتی وسائل کے ذریعہ تمام آزاد جمہ کشمیر انویسمنٹ کانفرنس کا نقاط کیا گیا جس میں صدر ایف سی سی آئی ڈاکٹر خورم تارک اور چیئرمن لائل وارئرز تاثیر اکرمرانہ کی قیادت میں فیصلہ بات چیمبر آف کامرس اور لائل وارئر کے وفت نے خصوصی شرکت کی جبکہ آزاد کشمیر کی آلہ حکومتی شخصیات سیکرٹریز حکومت اور دیگر بھی کانفرنس میں شریک تھے وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر سرمایہ کانوں کو مکمل تحافظ دے گی اس حوالے سے قانون سازی بھی کر رہے ہیں بینک آف آزاد جمہ کشمیر میں اسلامیک بینکنگ بھی شروع کر رہے ہیں جو کہ انویسٹرز کے لیے ایک بہترین موقع ہے وزیر سنت اور حرفت اچودری مقبول گجر نے کہا کہ ساتھ انڈرسٹریل سٹریٹ آزاد کشمیر میں موجود ہیں جس میں ہر طرح کی انڈرسٹری کی گنجائش موجود ہے شیئرمن لائل وارئیر تاثیر اکرمرانہ نے کہا کہ کشمیر سے ہمارا گہرا تعلق ہے کشمیر سے ہمارا رشتہ روح کی حد تک ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں گے سیکریٹری اطلاعات اور آئی ٹی محترمہ مدد شہزاد نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ سے آزاد خطہ موڈل سٹیٹ بن سکتا ہے آئی کی بورڈ نے کشمیر بازار پر کام شروع کر دیا ہے جس کے تحت جہاں کی ثقافتی مصنوعات کو دنیا بھر میں فروخت کیا جائے گا آزاد کشمیر کی سیکریٹری تلات اور آئی ٹی محترمہ مدد شہزاد نے مضفر آباد میں آزاد جمع کشمیر انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں پائیدار ترقی کے انڈیکیٹرز نیشنل لیول پر سب سے زیادہ ہیں آئی ٹی کے شعبے میں سالانہ 38 گریجوئیٹس تیار ہو رہے ہیں اور ساٹھ فیصد آبادی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے یہاں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا کام کی مواقعے فراہم کر سکیں انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر آئیز ڈرائیونگ لائنسز کا اچھراہ دور دراز علاقوں میں چوبیس گھنٹے صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے تیرہ ٹیلی میڈیسن سینٹرز کا قیام پی پرو کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ اور ای فیسلیٹیشن سینٹر حکومت آزاد کشمیر کے ڈیجیٹل گورننس کے حوالے سے بہترین اقدامات ہیں اس موقع پر سیکرٹری سانت اور حرفت وچہات رشید بیک نے محکمہ سانت اور حرفت کے حوالے سے شرکہ کو تفصیلی بریفنگ دی آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات دو ہزار بائیس کے سلسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ ذابطہ اخلاق پر عمل درامت ہر امیدوار کی ذمہ داری ہے انتخابی مہم کے دوران کسی بھی حکومتی شخصیات کی جانب سے کسی سکیم یا منصوبے کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہ اس امیدوار کی جانب سے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے جس پر کارواہی عمل میں لائی جائے گی ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن کے جانب سے بلدیاتی انتخابات کیلئے جاری شدہ ذابطہ اخلاق پر عمل درامت پرنا ہر شخص پر لازم ہے ہر امیدوار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی میٹنگ جلسہ جلوس میں شریک افراد اور مہمانان کو بھی ذابطہ اخلاق کا پابند بنائیں اسی طرح اگر معزز وزراء اکرام مشیران اکرام یا کسی حکومتی شخصیت کی جانب سے جس امیدوار کی میٹنگ یا جلسہ جلوس میں سرکاری وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے یا کسی سکیم یا منصوبے کا اعلان کیا جاتا ہے تو ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر اس امیدوار کے اخلاق قانونی کاروائی عمل بھی لائی جائے گی جو کہ اس امیدوار کو جرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی بطور امیدوار نہ اہلی پر بھی ہو سکتی ہے بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن ڈیوٹی پر معمور ایلیکشن ڈیوٹی پر معمور پریزائڈنگ افسران کو میجسٹریٹ درجہ اول کے اختیرات تفویز کر دیے گئے اس سلسلے میں محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمینسٹریشن آزاد حکومت ریاست جمہ کشمیر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پی آئی ڈی ڈیجٹل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد